کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا غریب آدمی بڑا فقیر درویش سا بندہ آگا ارز گئے یا رسول اللہ بھوکا ہوں بچے بھوکے ہیں اور مجبوراً آپ کے پاس آیا مربانی فرمائیے سرکار نے گھر سے پتہ کروایا اس وقت ابھی نئی نئی ہجرت ہوئی تھی بعد میں تو اللہ نے بہت کرم کر دیا تھا تو پتہ چلا کہ گھر میں تو اس وقت کوئی پاوک جوریں بھی نہیں تو حضور نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو آپ جائیں عثمانِ غنی کے گھر اور میرا جا کے بتائیے کہ میں نے آپ کو بھیجائیں وہ آپ کی خدمت کریں گے وہ گئے انہوں نے دروادہ نوک کیا چھوٹے اور سادہ گھر ہوتے تھے دروادہ کٹھایا اور تھوڑا دیکھا کہ اندر سے تو کسی کی بولنے کی آواز آ رہی پھر کٹھایا تو دروادہ نہ کھلا اور تھوڑا اور توجہ سے سنا کہ اندر کیا باتیں ہو رہی تو پتہ چلا کہ حضرت عثمانِ غنی گھر میں کسی خاتون کو خادمہ کو یا اپنی اہلیہ کو یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈانٹنے کے انداز میں یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے جب ضرورت نہیں تھی تو دیا کیوں چلنے دی یہ چند لمحے جو دیا چلا ہے تیل جلا ہے اس خسارے کو کون پورا کرے گا وہ آخرت کے خسارے کی بات کرنے آپ نے خیال کیوں نہیں کیا اگر ضرورت جتنی اہتنا دیا اس طرح کے الفاظ پہلے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی مگر انہوں نے اس طرح کے بات سنی وہ واپس آگئے حضور نے پوچھا ہاں بھئی کیا خدمت ہوئی کہا حضور کس کے پاس آپ نے بھیج دیا جس کے گھر میں چند لمحے دیا زیادہ جل گیا حضور میں نے سنا وہ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے انہوں نے دیا زیادہ جلا دیا تیل جلا دیا تو کہنے کا مطلب یہ تھا ان کے خیال کے مطابق کہ جو بچارہ خود اتنا کمدور ہے مالی طور پہ کہ ایک کترے تیل کا حساب رکھتا ہے اسے سے مجھے کیا دینا ہے تو حضور تو سمجھتے تھے معاملات کوئی سرکار نے فرمایا نہیں آپ دوبارہ جاؤ اور دروازہ تھوڑا زور سے کرکٹانا آپ نکلیں گے تو آپ بتانا کہ میں نے آپ کو بھیجائے حضور کا حکم تھا چلے گئے دروازہ نوک کیا اب ظہر وہ بات بھی ختم ہو چکی تو حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا کہا حضور نے بھیجا ہے آئیے آئیے بیٹھ لیے بٹھایا اور ان کے خدمت کی پانی پلایا پانی میں شربر ڈالا وہ ان کا احتمام سے مہمان نوازی کی حضور نے بھیجا تھا اس کے بعد کھلانے پلانے کے بعد مہمان نوازی کے بعد پوچھا جی بتائیے کیسے آئے کہا اس طرح اصل میں حضور کے پاس گیا تھا تو آپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجائے یہ میری ضرور دور اچھا اچھا آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ اتنا راشن کہ ایک بڑی فیملی کے ایک مہینہ سے بھی زیادہ کا راشن جو اب وہ لاکھ رکھ دیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اس سے تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا کہاں آجا تم اٹھاؤ اور کچھ آپ نے اپنے خادم کو ساتھ بھیجا کہ یہ چھوڑ کے آؤ اور اگر یہ تم نہ اٹھا سکتا تو پھر میں ایک اور بیسیوں خادم آپ کے ہوتے تھے تو سوان اللہ ایک اور لگاتا ہوں تو وہ پورے مہینے بارکہ لے گئے جب وہ سامان لے کے جانے لگے تو بڑے سادہ لوگ اور بڑے بے تکلف لوگ تھے تو تکلفات میں مارے ہوئے لوگ ہیں آج کل تو وہ کیسے انہیں کہا بھائی عثمان اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات کو یہ کہاں کیجئے کہاں یہ کیا بات ہے میں اس سے پہلے بھی آئے ہوں آپ کے دروازے پہ اور پھر باپ پہ چلا گیا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معجرہ ہے ایک طرف ایک کترہ تیل سے لڑائی اور میں تو آیا تھا کہ میرا ایک ٹائم کا کھانا مل جائے اور میری پورے مہینے کی موجے لگوا دیئے ایک طرف ایک کترہ تیل اور ایک طرف اتنا مال کہ مجھے اکیلے سے راشن اٹھایا نہیں جا رہا اور ساتھ خادم بھی بھیج رہے اور ساتھ یہ بھی کہاں یہ لے جاؤ اور گھر جا کے دیکھ لینا اگر کسی چیز کی کمی ہوئی تو اسی خادم کو کہنا میں اور بجوا دوں گا تو یہ کیا معاملہ ہے تو فرمایا اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے اور فرمایا اس مال بہت مال کماتا ہے مگر آپ نے کیا سمجھا ہے کہ کیا میں اپنی ذاتی لگجری زندگی کے لیے کماتا ہوں فرمایا ہم تو اس لیے کماتے ہیں تاکہ مخلوق خدا پر خرچ کریں رشتہ داروں پر خرچ کریں ناداروں پر خرچ کریں مفلصوں اور غریبوں پر خرچ کریں اور ہم ہمارے معاشرے میں ہم تو اس لیے کماتے ہیں تاکہ رشتہ داروں کو نیچہ دکھائیں ہم تو اس لیے کماتے ہیں تاکہ مال داروں کو بتائیں ہم تو اس لیے کماتے ہیں تاکہ ذاتی چونچلوں میں پڑے آج کے دور اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کرنا ہوں مگر آج بھی اللہ والے ایسے ہیں مگر میں نے کہا یہ تھی سہنیت کماتے کے داروں کو